ایک صحابی اپنی بوڑی اممہ کو اٹھا کر توافِ کعبہ کرا رہا ہے حج کے لیے لایا ہے تواف کرا رہا ہے سات چکر پورے کیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تواف سے فارغ ہوئے صحابی اپنی والدہ کو زمین پر بھٹھا کر حضور کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر سلام ارز کرتا ہے کہتا ہے میرے آقا میرے مولا یہ میری بوڑی اممہ ہے میں نے کندوں پہ اٹھا کر اس کو حج کر آیا ہے تواف کر آیا ہے کیا میں نے ماں باپ کا حق اپنی والدہ کا حق ادا کر لیا میرے آقا سرور کائنات نے فرمایا اے اللہ کے بندے تُو نے تو ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں کیا ایک سانس کا حق بھی مولا اے تکبیر مولا اے نشدالہ مولا اے حدری حسد مصطفیٰ حدیقہ یہ بات تیہ شدہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر آپ اپنی ساری کمائی ماں باپ پہ خرچ کر دیں ساری دولت جو کمائی ہے دن میں خرچ کر دیں دن رات صبح و شام ماں باپ کی خدمت کرتے رہے ماں باپ کی خدمت کر کر کے آپ کمزور ہو جائیں بڑے ہو جائیں یہاں تک کہ موت آ جائے ماں باپ کی خدمت میں ساری ساری رات جاگیں سارا سارا دن ان کے قدم دبائیں اور چومیں تو تم اپنے ماں باپ کی ایک سانس جو اس نے تمہاری پرورش کی ہے اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے